کناچی دنیا میں عام کے لیے انسانیت کو فروغ دیا جائے مقررین نے یہ بات مینچسٹر میں تقریب سے کتاب میں کہی جی ایوز کے نمائن نے غلام مصطفیٰ مغل کے ریپورٹ دیکھئے علماء اکرام اخترافات و فرقہ بادی کا خاتمہ کر کے گند خدرہ کے سائد تلے متحد ہو جائے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامر کو تھام لے تو تمام اخترافات ختم ہو جائیں گے ان خیالات کا اظہار انٹرنیشنل ناک ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے ساب زیادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ نے خطاب کرتے ہوئے کیا صرف گمت خدرہ کے جنرے کے دیچے کھڑے ہو جائے نہ تو ہمارے درمیان اختلافات بھی ہوگا جب ہم دنیا داری کے اندر داخل ہو کر کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ دین سے دور ہو جائے خاتمہ نے دربارِ آلیہ بڑالبہ شریف کا کہنا تھا کہ حق خطیب کا پیغام پوری دنیا میں عمل قائم کرنا اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے پیس، ہارمنی اور اسلام کا اصل جو روپ ہے وہ دنیا کو دکھانا ینگ سرس پہلے جو بب والے تھے اب وہ رب والے اسلام اس سے بہت بڑے گا اور بالخصوص انگلیزوں کو اس اسلام میں شامل ہونے کے لئے موقع فرام ہوگا آپ اپنے چند لماد صوفیاء کے ساتھ گزارہ کریں آپ پر سب لوگوں پر اللہ کا بہت خاص کرم ہوا جو بچے بے رہا روی کی طرف گامدن تھے وہ الہم دلے لاب طبی پاکی ناد کی طرف راغب ہو چکے ہیں دیرٹر منچسٹر پولیس کی ڈانم سے انفرمیشن اسٹال بھی لگایا گیا تھا to reduce crime, working with all of our hard to reach communities for the Paxianic communities really good event and it helps people understand different faiths, different cultures, different beliefs آشکا نے سور کے علاوہ دوسری کمینتی کے افراد نے شکلت کی ساتھی رپورٹر علامہ زین جی کے ساتھ غلام مصطفی موغل جیو نیوز منچسٹر سوفیان